موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام من العبادہ الذین استفعا اما بعد محترم ناظرین اکرام درسی قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 57 تک بائیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم ما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هاذا الا سحر مفطرہ وما سمینا بهذا فی آبائن الاولین پھر جم موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچے تو وہ بولے یہ تو بس گڑھا ہوا جادو ہے اور ہم نے اپنے پہلے آباؤازداد میں یہ تو باتیں کبھی نہیں سنی وقال موسیٰ رب عالم بمن جاء بالہدہ من عندہی ومن تكون لہو آقبت الدار انہو لا يفلح الظالمون اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا بے شک ظالم فلاہ نہیں پاتے وقال فرعون یا ایہ الملعو ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لیا حامان ولطین فجعلی سرحل علی اطلعو الہ الہ موسیٰ وانی لاظنہو من الكاذبین اور فرعون نے کہا اے سردار میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا لہذا اے حامان تم میرے لئے گارے کی اینٹوں کو آگ دے پھر میرے لئے ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں اور بلا شبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں وَاسْتَقْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَ لَا يُرْجَعُونَ اور اس نے یعنی فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین مصر میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا وَجْعَلْلَا هُمْ أَيْمَةٍ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور ہم نے انہیں لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے سرغنے بنا دیا اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی وَأَتْبَعْنَا هُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور ہم نے اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی اور قیامت کے دن وہ دور کیے گئے بدحالوں میں سے ہوں گے وَلَقَدْ آتِيْنَا مُسَى الْقِتَابَ مِنْ بَعْدِمَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُونَ وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لئے بصیرت افروز دلائل اور ہدایت اور رحمت کی کتاب دی تاکہ وہ نصیت حاصل کریں وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ اسْقَذَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور اے نبی جب ہم نے موسیٰ پر عمر خاص کی وحی کی تو آپ تور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ آپ اس واقعہ کے حاضرین میں سے تھے وَلَكِنَّا أَنشَانَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرِ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَطُلُو عَلِيْهِمْ آیَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اور لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی پھر ان پر مدت حیات لمبی ہو گئی اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے کہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے اور لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے وَمَا كُنتَ بِجَانَبِ تُورِ اِذْنَا دَيْنَا وَلَكِرْ رَحْمَةً مِّ رَبِّكَ لِتُنزِرَ قَوْمٌ مَّا عَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور آپ تور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا اور لیکن یہ وحی تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید کہ وہ نصیت حاصل کریں وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا پھر ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ اِنْ دِنَا قَالُ لَوْ لَا أُوْتِيَ مِسِلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى فِر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق یعنی قرآن آگیا تو وہ کہنے لگے ایسے ویسے موجزے کیوں نہیں دیئے گئے جیسے موسیٰ کو دیئے گئے تھے کیا وہ ان موجزات کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیئے گئے تھے انہوں نے کہا تو یہ دونوں جادو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں قُلْ فَاتُ بِكْتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لیاو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تاکہ میں بھی اس کی اتباع کروں فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَعْلَ مَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور البتہ تحقیق ہم انہیں لگاتار اپنی ہدایت و نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَالَّذِينَ آتِينَا هُمُ الْقِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں وَإِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اور جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہ ہماری رب کی طرف سے حق ہے بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے وَلَائِكَ يُؤْتَوْنَ عَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيَّاتَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ ان لوگوں کو ان کا ڈبل عجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْ وَأَعْرَضُوا أَنْهُ وَقَالُوا لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاحِلِينَ اور جب وہ بےہودہ باتیں سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے آمال ہیں تمہیں سلام ہو ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے اے نبی بے شک جسے آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والے کو خوب جانتا ہے وَقَالُوا اِنَّا تَبِعِ الْحُدَى مَعَكَنُ تَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا اَوَلَمْ نُوَكِّلَّهُمْ حَرَمًا آمِنِ يُجْبَا اِلِيَّثَ مُرَادُ قُلِّ شَيْرِسْكُمْ مِلَّ دُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وہ یعنی مشرقین مکہ کہتے ہیں اگر ہم نے تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچھک لیا جائے گا کیا ہم نے انہیں پر امن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھیچ کر لائے جاتے ہیں اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس میں آیت نمبر چھتیس سے آیت نمبر ستاون تک بائیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی اس کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فیرون کے دربار میں جب پہنچے تو کس طریقے سے فیرون نے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا مزاق اُڑایا پھر اسی طریقے سے نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی مزاق اُڑایا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں لے کر آئے کافروں کے ہر درمی یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو مان نہیں رہے سرکش لوگ موجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پر اور حارون علیہ الصلاة والسلام پر یہ الزام لگا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں وہی لوگ ہیں جو حق کو نہیں مانتے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ اہلِ کتاب میں سے مومن ہیں ان کو ڈبل عجر دیا جائے گا اور نیک لوگوں کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ غلط کرتا ہے تو وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں پھر اسی طرح لغو اور بیکار باتوں میں وہ لوگ نہیں پڑتے اور اس کے بعد وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے کفارِ مکہ میں سے ان کو یہ کہا گیا کہ ارے دیکھو امن و شانتی والا حرم ملا ہوا ہے ہر طریقے کے پھل تمہارے پاس آ رہے ہیں پھر کیوں نہیں تم لوگ ایسا کرتے ہو اور اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہو اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 36 اور 37 بغور کیجئے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑایا اور فرعون نے یہ کہا اس نے یہ کہا یہ گڑا ہوا جادو ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ جادو گری ہے یہ حقیقت نہیں ہے تو اس نے مزاق اڑایا اور اس نے کیا کہا ہم یہ پرانے زمانے سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا رب عالم من جا بالہدہ منعندی میرے رب ہی کو بہتر معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے اور کون سی چیز صحیح ہے وہی بہتر جانتا ہے اس کے بعد یہ کہا کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 38 سے 42 کے درمیان کہ فرعون نے تکبر کیا تو اس کا انجام کیا ہوا تو جو لوگ غرور کر رہے ہیں گھمن کر رہے ہیں انہیں اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے اللہ کبھی نہ کبھی پکڑ لے گا اور اس کے بعد فرعون نے اپنے درباریوں سے یہ کہا کہ دیکھو میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے تمہارے لئے کیا میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے مجھے نہیں معلوم نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کہا اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں ہی تم لوگوں کا اللہ ہوں نعوذ باللہ اور اس نے اللہ کا مزاک اڑایا اس طریقے سے مزاک اڑایا اور اس نے یہ کہا فاوقد لی یا حامانو لطین فجعلی سرح اللہ علی ایک محل بناو محل کے اوپر سے چرکیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تو واقعی موسیٰ کا اللہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا نعوذ باللہ فرعون نے اللہ کا مزاک اڑایا نعوذ باللہ تو دونوں کا مزاک اڑایا تو اس کے بعد کیا ہوا اس کا خود کا انجام کیا ہوا قوم کو اس نے بیعقوب بنایا سورہ زخرف سورہ نمبر تیہتہلیس آیت نمبر چوان اس نے اپنی قوم کو بیعقوب بنایا تو قوم نے اس کی بات مانی اس کے بعد اس کا انجام برا ہوا خود کو اللہ کہا سورہ نازیات سورہ نمبر اناسی آیت نمبر تیہس سے چھبیس کے درمیان غور کیجئے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارتے ہوئے بولا اور یہ کہا میں تم لوگوں کا بڑا رب ہوں یہاں تو یہ تھا کہ میں رب ہوں سورہ نازیات کے اندر یہ آیا کہ میں تم لوگوں کا بڑا رب ہوں دنیا اور آخرت کے دونوں جگہ پہ اللہ تعالی نے اس کو پکڑ لیا اور دونوں جگہ وہ نقصان میں ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا بے شک اس کے اندر عبرت ہے نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو ڈڑتے ہیں تو ڈڑنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ڈرایا دھمکایا اور کہا اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو میں جیل میں ڈال دوں گا وقت کے فیراؤن کا یہی راتہ ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو جیل میں ڈال دیے جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ گے مار دیے جاؤ گے پکڑ لیے جاؤ گے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے لیکن حق والے کبھی ڈڑتے نہیں صحیح بات بیان کرنے والے کبھی گھوراتے نہیں آزمائش چاہے جیسی بھی ہو وہ آزمائش کو جھیل جاتے ہیں فیراؤن ہی نے تو کہا تھا جادوگروں سے کہا تھا کہ ہاتھ پاؤں پلٹے کارڈ ڈالوں گا تو اس کے بعد کیا کہا جادوگروں نے آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجئے دنیا کی حد تک ہی آپ کر سکتے ہیں بقی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے صبر مانگی تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں وہ ڈٹے رہتے ہیں جمع رہتے ہیں جب ان کے آزمائش کے وقت آتا تو گھبراتے نہیں ہیں چاہے فیراؤن وقت ہی کیوں نہ آ جائے اور وہ جمع رہتے ہیں بلاخر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور پریشانی سے ان کو نکال دیتا ہے اس لئے حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں حالات چاہے سازگار رہیں یا نہ رہیں لیکن ایمان کو کبھی نہیں چھوڑنا ایمان پر جمع رہنا فیراؤن وقت ہی آ جائے اور مزاق ارائے مومن کبھی نہیں گھبراتا بلکہ جو لوگ مزاق ارائے ہیں ان کا ہی انجام برا ہوتا ہے اسے اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے اور فیراؤن ایک نمونہ ہے ایک عبرت ہے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس لئے اللہ نے یہ کہا سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر نبی بغور کیجئے فَلْيُوْمَنُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آَيَا آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لئے نشانی ہو لیکن اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں لوگ اگر غور کریں غور و فکر کریں ایک اللہ کو پالیں گے اور اس کے بعد ظلم کرنا چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوا موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیراؤن نے ڈرائیا دھمکایا سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر انتیس اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا دیکھیں معبود ہی بولا اپنے آپ کو اپنے آپ کو رب سمجھ رہا ہے معبود بنایا تو تجھے ضرور قید کی ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا تجھے ان لوگوں میں شامل کروں گا جن کو قید کیا جائے گا پھر ایک جگہ پہ اور ہے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر چھتیس سیتیس پہ غور کیجئے فیرون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک محل بنا میں اس پر چھڑ کر راستوں پر ہو کر میں جاؤں آسمانوں کے راستے پر وہاں دیکھ لوں موسیٰ کے رب کو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے اس طرح فیرون کے لیے برا عمل جو ہے وہ اچھا بنا دیا گیا اور سیدھے راستے سے وہ روک دیا گیا فیرون کی تدبیر تباہی ہی تباہی ہے اس نے جتنی بھی تدبیر کی وہ تباہی والی تھی تو ظلم کرنے والے ظلم ڈھانے والے جتنی بھی تدبیریں کرتے ہیں جتنی بھی چالے چلتے ہیں اس میں خود اس کا نقصان ہے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں اللہ نے فیرون کو پکڑ لیا قومِ آت کو پکڑا قومِ سموت کو پکڑا قومِ لوت کو پکڑا شعب علیہ السلام کی قوم کو پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑا ہے اور مظلموں کے اللہ نے مدد کیے تو یہاں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاکر آیا اللہ تعالیٰ کا بھی مذاکر آیا تو انجام اس کا برا ہوا وَاسْتَقْوَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمِ لَيْنَ لَا يُرْجَعُونَ تو اس نے تکبر کیا اس کے فوجیوں نے تکبر کیا بغیر حق کیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ وہ ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پکڑا اور ان لوگوں کو ڈبو دیا کل قیامت کا دن جب ہوگا اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْسَرُونَ اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی وَاتْبَعْنَا هُمْ فِي حَاظِهِ الدُّنْيَا لَانَهُ اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی ہے اور یہ قیامت تک اس پر لانت برستی رہے گی وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے روز وہ لوگ بدحالوں میں سے ہوں گے کون لوگ جو فیراؤن ہے اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں یہ لوگ بدحالوں میں سے ہوں گے آپ غور کریں سورہو سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر نانوے وَاتْبَعْو فِي حَاظِهِ لَانَتُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ بے صرف دل مرفود دنیا میں بھی لانت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی ہوئی ہے بہت برا ہے وہ عطیہ جو کسی کو دیا جائے اب آیت نمبر تینٹالیس پر غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو انامات کیا اس کا تذکرہ وَلَقَدْعَاتِنَا مُوسَ الْقِتَاب اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی اللہ تعالیٰ نے توریت دی یہ لوگوں کے لئے بصیرت افروز ہے کہ اسی طرح ہدایت ہے اور رحمت ہے شاید کہ لوگ نصیت حاصل کر لیں تو قرآن کریم سے توریت سے انجیل سے جو لوگ نصیت حاصل کرتے ہیں خود ان کا ہی فائدہ ہے اب اس کے بعد آیت نمبر چوالیس سے آیت نمبر سیتالیس کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر چند چیزوں کو دلیل بنایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماضی کے واقعات بیان کیے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا مساء صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ فرعون کا واقعہ دوسری قوموں کا واقعہ یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھ لیجئے وما کنت بجانب الغربی اس قزینہ الاموس الامر اور آپ کوہی تور کے مغربی جانب نہیں تھے آپ نہیں تھے لیکن آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں پھر اسی طرح وما کنت من الشاہدین اور آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے پھر اسی طرح ایک جگہ اور ہے وما کنت صاویین فی اہل مدین اور آپ مدین والوں میں سے نہیں تھے لیکن آپ مدین والوں کا واقعہ بیان کیا پھر اسی طرح وما کنت بجانب الغربی اور جب ہم نے ان کو پکارا کوہی تور پر تو وہاں بھی آپ نہیں تھے یہ جو کئی مرتبہ آرہا کہ آپ نہیں تھے لیکن آپ نے ان تمام واقعات کو بیان کیا ہے تو یہ تمام کیسے دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ سچے نبی ہیں تمام واقعات کو آپ نے ہو بہو بیان کر دیا ہے لَتُنزَرَ قَوْمُ مَا عَتَاهُمِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ آپ ان قوموں کو ڈرائیں کہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور عرب میں سے ہیں اور ایک ہی ہیں اور آخری ہیں یہ سید الانبیاء ہیں نبیوں کے سردار ہیں ولیوں کے سردار ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو عرب والوں کو کفار مکہ کو ڈرانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہیں آئے تھا اس کا تذکرہ ہو رہا تو آپ ان لوگوں کو ڈرائیے شاید کہ وہ لوگ نصیت حاصل کر لیں آپ غور کریں یہ جو انداز ہے اللہ کا کہ آپ گوہاں نہیں تھے لیکن آپ واقعات کو بیان کر رہے ہیں تو کئی جگہ پہ ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالم الغیب نہیں ہے آپ کو غیب کا علم نہیں ہے اللہ نے آپ کو بتایا اور جتنا اللہ نے آپ کو بتایا اتنا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ عام لوگوں کو نہیں معلوم ہیں اس لیے ایک دو آیت پر اور غور کرتے ہیں سرہ الامران سرہ نمبر تین آیت نمبر چوہ والیس وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ اِذِي الْقُونَ عَقْلَامَهُمْ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ اِذِي اَخْتَسِمُونَ اور جب وہ لوگ اپنی قلم بطور قرآن اندازی ڈال رہے تھے وہاں آپ موجود نہیں تھے پھر اسی طرح نہ اس وقت تھے جب وہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ آپ وہاں نہیں تھے لیکن آپ ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم کے اندر وہ ذکر ہے تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو یہ اس لئے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر انچاس فِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاسْوِرْ إِنَّ الْآَاقِبَةَ الْمُتَّقِينَ یہ غیب کی خبروں میں سے ہم نے آپ کی طرح وحی کی ہے آپ نہیں جانتے نہ آپ کی قوم جانتی ہے آپ صبر کیجئے انجام نیک لوگوں کے لئے ہے یہاں بھی وہی کہا گیا کہ آپ نہیں جانتے نہ آپ کی قوم جانتی ہے اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر انتالیس سے آیت نمبر اکاون کے درمیان ہے کفار کی ہر درمی یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو مطالبہ کیا تھا یہ مطالبہ ہمارا بھی ہے ہمارے پاس بھی کچھ ایسی نشانی آنی چاہیے تو کہا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ویسے تمہارا بھی انجام برا ہو سکتا ہے اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے پھر اس کے بعد آیت نمبر باون سے آیت نمبر پچپن کے درمیان ہے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے خاص طور پر اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو تورت اور انجیل کو مانتے تھے پھر اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن کریم کو مانا تو ان لوگوں کو ڈبل عجر ملنے والا ہے یہ لوگ ایسے ہیں ایمان لائے ید رعونا بالحسنت السیعہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے اور بیکار باتوں میں وہ لوگ پڑتے نہیں بلکہ اس سے عراس کرتے ہیں بےہودہ باتوں کو سنتے نہیں اس سے عراس کرتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے آمال تمہارے لئے تمہارے آمال تو نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں پھر اسی طرح بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی نے جو مال دیا ہے اس کو وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے اندر بھی یہ صفتیں پیدا کرنی چاہیے اس کا بڑا ثواب ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 56 پر غور کیجئے اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنَحْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَحْدِ مَنِيَشَا وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے آپ نہیں دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ اسے ہدایت کی ضرورت ہے اس آیت کا ایک شان نزول ہے صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 26 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے حجت قائم کروں گا لیکن عبداللہ بن نبی عمیہ اور ابو جہل ان دونوں نے کہا ابو طالب پہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے وہ لوگ بھی بولتے رہے جب روح نکلی تو کہا میں اپنے باپ دادا عبد المطلیب کے دین پر مرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں استغفار کرتا رہوں گا معالم انہا انک جب تک کہ مجھ کو روک نہ دیا جائے تو یہ آیت اتری پہلت سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 113 کہ نبی کے لئے اور ایمان والوں کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے رشداروں کے لئے استغفار کریں اسی حالت پر وہ چلے گئے کہ وہ مشرق تھے وہ جہنمی تھے تو کیوں استغفار کر رہے ہیں اس کے بعد یہ آیت اتری کہ آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں آپ نہیں دکھا سکتے اللہ جس کو چاہتا سیدھا راستہ دکھاتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا نبیوں کا کام پہنچا دینا ہے اللہ تعالیٰ ہی کسی کے سینے کو اسلام کے لئے کھولتا ہے تو ہمارا اور آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ تعالیٰ